بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو چپٹر نمبر 11 کا جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک اکسو رکال بورڈ کے پیپر میں یہ لونگ کوئیسن میں بھی آیا ہوتا ہے ہمارے اس ٹوپک کا نام ہے بچو کارنٹ انجن آج کے ہمارے اس ٹوپک کا نام ہے جی بچو کارنٹ انجن ویری ویری امپورٹنٹ لونگ کوئیسن ٹھیک ہے جی اس کے اوپر لکھ لیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ لونگ کوئیسن ہے بچو اکسو رکال بورڈ کے پیپر میں مو اٹھا کے آ جاتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی کارنٹ انجن یہ بیسیکلی نا 1824 میں کس ایئر میں جی 1824 میں سادی کیارنوٹ نے ٹھیک ہے جی یہ ماشاءاللہ ایک انجینئر تھے جی سادی کارنٹ ٹھیک ہے 1824 میں انہوں نے سب سے پہلے اس انجن کو ایکسپلین کیا اچھا اب بچے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کارنٹ انجن جساں ڈیزل انجن پیٹرول انجن ہیں وہ مل جاتے ہیں اس طرح یہ کارنٹ انجن بھی ہم مارکیٹ میں جا کے کہیں جی ہمیں کارنٹ انجن دے دو اور آپ کا وہ کارنٹ انجن دے دیں ایسا نہیں ہے یاد رکھئے گا بچو بچو یہ ایک آئیڈیل انجن ہے یہ ہائپو تھیکل انجن ہے یہ ہائپو تھیکل انجن ہے ٹھیک ہے جی یہ ہائپو تھیکل ہے یہ ایمیجنری انجن ہے یہ مارکیٹ میں بچو پریکٹیکلی ایکزسٹ نہیں کرتا یہ جس ایک تھیوریٹیکل یہ ہم اس کو تھیوری کے ذریعے سے بس پڑتے ہیں اس کے کونسپس کو ہم لوگ اپنے انجن کے اندر یوز کرتے ہیں ہم لوگ کسی بھی انجن کے ایفیشنسی نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو بچو یاد دکھئے گا یہ آپ کی بک میں شاید ڈیٹ تھوڑی غلط بھی لکھی ہو تو مگر ایکچول ڈیٹ ہی ہے آپ لوگ ظاہری بات ہے جب بورڈ کے پیپر میں جائیں گے تو آپ کو آپ کے ٹیکسٹ بک کی ڈیٹ ہی یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد بچو اس میں ہم لوگ یاد دکھئے گا کارنٹ انجن کیونکہ ایک آئیڈیل انجن ہے تو کسی بھی انجن میں ورکنگ سبسٹانس بھی ہوتا ہے تو پھر سب سے پہلے ایک ویسن آتا ہوتا ہے جی بتائیں کارنٹ انجن میں ورکنگ سبسٹانس کیا ہے تو آپ لوگوں کا ایک ہی آنسن ہوگا کارنٹ انجن میں ورکنگ سبسٹانس بچو ایک آئیڈیل گیس ہی ہوتی ہے آئیڈیل گیس is used as a working substance in کارنٹ انجن ٹھیک ہو گیا ایک یہ بات آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے بتانا چاہیے اس کے بعد بچو نیکس یہ یاد رکھیں گا یہ نہ different processes کے اوپر نہ ایکٹ کرتا ہے مطلب four processes involved ہیں اس کی working میں بچو four processes are involved in its working بچو اس کی working میں total چار processes involved ہیں اب وہ چار processes کون کون سی involved ہیں کیسے involved ہیں ان کا کیا procedure ہوتا ہے کیا کیسے کارنٹ انجن ورک کرتا ہے یہ سارا کا سارا کچھ حمدوں کا بھی اس کو ڈیٹیل میں پڑیں گے تو ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو roughly یہ بتایا کہ یہ ایک important long question ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سادھی کارنٹ نے 1824 کے اندر اس انجن کو explain کیا ٹھیک ہے جی ایک ideal انجن ہے hypothetical انجن ہے ایک imaginary انجن ہے ٹھیک ہے جی یہ practically exist نہیں کرتا the most efficient انجن بچو physics کی دنیا میں most efficient انجن جو ہے وہ کون سا انجن ہے کارنٹ انجن ہے اس لیے تو یہ بچارہ exist نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ most efficient انجن ہے سب سے زیادہ efficiency کوئی سے دو temperatures کے اوپر ٹھیک ہے جو بھی انجن operate کر رہا ہے ایسا انجن جو کوئی دو particular temperatures کے اوپر operate کر رہا ہے اور اس کی efficiency maximum efficiency ہے تو most efficient انجن یا maximum efficiency والا انجن جو ہے بچو physics کی دنیا میں وہ ہے کارنٹ انجن ٹھیک ہے جی اور کوئی بھی انجن اس سے زیادہ efficient نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ideal انجن ہے اس کے بعد اچھا اب بچے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی efficiency اس کا مطلب یہ ideal انجن اس کا مطلب اس کی efficiency ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگی تو بچو نہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ efficient ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ efficient نہیں ہے اس کو اکثر بچے نہیں یہاں پہ confused ہو جاتے ہیں یا دکھیں میں نے آپ لوگوں کو یہ لفظ رکھوا ہے maximum efficiency ہے یہ مانتے ہیں مگر maximum efficiency سے کبھی بھی اس کا مطلب آپ لوگوں نے یہ نہیں لینا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ کیوں نہیں لینا وہ ساری باتیں ابھی میں نے آپ لوگوں کو آگے لیکچر کے اندر بتانی ابھی میں نے بالکل آپ لوگوں کو جنرل سی مطلب جو چیزیں دو تین آپ لوگوں نے شروع میں اس کے اندر پیرا گراف میں جو چیزیں لکھنی ہیں وہ بتائی ہیں میں نے اب اس کی working میں کون کون سے چار processes involved ہیں اس کو اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے بہت اچھے طریقے سے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ جو carnet engine جس cycle میں operate کرتا ہے ٹھیک ہے جی ہم لوگ اس کے cycle کو basically کیا نام دیتے ہیں carnet cycle کا نام دیتے ہیں اور یہ ایک reversible cycle ہوگا یہ کون سا cycle ہوگا بچو یہ ایک reversible cycle ہوگا یہ reversible processes اس کے اندر involve ہوں گے کیسے کیوں وہ سارا کچھ ابھی ہم لوگوں اور ادھر بڑی detail میں دیکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی تک کے لیے آپ لوگوں کے پاس یہ باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے بچو کیا کرنی ہے اپنے minds کے در رکھنی ہے ہاں اس میں دو چیزیں بہت زیادہ use ہوں نہیں ہیں آئیسو تھرمل اور ایڈیابیٹک processes اب وہ جس بچے کو آئیسو تھرمل یہ آئیڈیابیٹک processes نہیں آتے وہ کوشش کرے کہ ایک مرتبہ جو میں نے آئیڈیابیٹک اور آئیسو تھرمل process کے lectures دی ہوں میں ہیں وہ lectures کو بہت اچھے طریقے سے سننے اس کے بعد تو آپ لوگوں کے لیے یہ topic ویسی حلوہ ہو جاتا ہے لیں جی اب یہ carnet engine کتنے steps کے اوپر carnet cycle کتنے steps کے اوپر اوپریٹ کرتا ہے اور یہ reversible cycle کیسے ہے اس کو ہم لوگوں نے ذرا ڈیٹیل میں دیکھنا ہے دیکھیں جی بچوں اس کی working کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس کی working کے لیے سب سے پہلے تو بچوں آپ لوگوں کو ایک cylinder چاہیے ٹھیک ہے جی اب اس cylinder کے ساتھ ساتھ بچوں آپ لوگوں کو ایک hold razor wire آپ کو پتہ کسی بھی انجن کی requirement کیا ہوتی ہے تین چیزیں main ہوتی ہیں hold razor wire cold razor wire hold razor wire کو source بولتے ہیں cold razor wire کو sink بولتے ہیں اور اس کے بعد بچوں working substance یہ تین major چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے اچھا اب یہاں پر ہم لوگ اس کے جو total steps ہیں ٹھیک ہے اس کی working میں total کتنے steps involve ہیں total بچوں اس کی working میں چار steps involve ہیں چار processes involve ہیں اب ہم لوگ ان کو باری باری دیکھیں گے چلے میں آپ لوگوں کو ہلکا سا بتایتا ہوں سب سے پہلا process ہے بچوں اس کا نام ہوگا isothermal expansion کیا نام ہوگا بچوں isothermal expansion بچوں دوسرا جو process دوسرا جو step اس میں involve ہوگا اس کا نام ہوگا idiopathic expansion کونسی expansion بچوں idiopathic expansion اور بچوں تیسے نمبر پر یہاں پر ہوگی isothermal compression کونسی compression isothermal compression and the last one is بچوں idiopathic compression لو جی اس کا مطلب اس میں دو process compression اور دو expansion کے ہیں دو آئیسو thermal اور دو idiopathic ہیں یہ total چار processes اس میں involve ہیں چار steps کے اندر یہ پورا cycle operate کرے گا کیسے کرے گا اس کے لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو چھوٹی سی diagram دکھاتا ہوں یہ diagram آپ کی book میں نہیں بنی ہوئی paper میں بھی آپ لوگ اس کو نہیں بنائیں گے بچوں میرے پاس یہ ایک stand یہ اپنا سائلینڈر ہے اس سائلینڈر کے اندر بچوں یہاں پر یہ پسٹن ہے بچوں friction friction less بچوں یہ پسٹن ہے اور یہ ہے سائلینڈر ہے اس کی جو sides ہیں بچوں insulated ہوتی 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 ہیں اس کا جو bottom ہے وہ conducting ہوتا ہے اور اب سب سے پہلے اس وقت اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کوئی سے بھی ideal gas fill کی ہوئی ہے کونسی gas fill کی ہوئی ہے جی بچوں ideal gas is filled in this container یہ میں ادھر لکھ لیتا ہوں ideal gas ہم لوگوں نے بچوں اس کے اندر کیا کر دی ہے fill کر دی ہے اب ہم کیا کام کرتے ہیں ہم لوگوں نے اس کے پسٹن کو موو کروانا شروع کرنا ہے اب ہم لوگوں نے اس کے پسٹن کو نے کی ویسے ان کا overall temperature کیا کر رہا ہے degrees کر رہا ہے مگر ہم لوگوں نے تو بولا ہے کہ ہم لوگوں نے process کو رکھنے آئیسو thermal آئیسو thermal process تو وہ ہوتا ہے جس میں temperature constant رہتا ہے اچھا اس وقت میں پسٹن کو اوپر لے کے جا رہا ہوں تو بچوں temperature تو degrees کر رہا مگر temperature کو constant رکھنے کے لیے آپ کو پتا ہے میں نے آئیسو thermal expansion کا بقاعدہ concept بتایا ہوا ہے کہ نیچے یہاں پر بچوں آپ کو ایک hot reservoir کی ضرورت پڑے گی ایک htr کی ضرورت پڑے گی وہ htr کیا کام کرے گا بچوں اپنی heat اس کو transfer کرے گا اور یہ یعنی maximum heat اس کے اندر سے بچوں یہاں سے گزر سکے ٹھیک ہو گیا htr کی heat capacity بہت زیادہ ہونے چاہیے تاکہ easily اپنی heat اس کو transfer کر سکے اب دیکھیں ہوا کیا یہاں سے آپ لوگوں نے expand کروایا اندر کا temperature آپ لوگوں نے maintain رکھنا تا expansion تو temperature maintain رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے نیچے htr لگا دیا اس htr سے کچھ heat q1 نام دیتے ہیں ہم لوگ وہ heat بچوں اس کو ملی اور آور آل اس کا temperature constant رہا that is iso thermal expansion یہ تھا آپ کا پہلا step پھر اب دوسرے step میں کیا ہوتا ہے بچوں دوسرے step میں پہلے تھوڑے expand ہو گئے ہوئے تھے اب جب آپ لوگ نے اس کو مزید expand کروایا تو بچوں اب دوسرے step میں آپ لوگ اسی cylinder کو رکھ دیتے ہیں ایک stand کے اوپر بچوں insulating ہوگا perfectly insulating stand ہے یہ کیا ہے perfectly insulating stand کے اوپر آپ لوگ نے اس کو رکھ ہے کیونکہ اس کے اندر نہ ہیٹ اس نے لینی ہے نہ اس نے ہیٹ دینی ہے بچوں perfectly insulating stand کے اوپر اس کو رکھا ہو تو دیکھیں اب جیسی پسٹل اوپر کو موف کرے گا تو اب بھی گیس کے مولیکل اور دور ہو جائیں گے اور ان کا temperature overall decrease ہو جائے گا تو let we say let we say ادھر اس temperature تھا T1 ٹھیک ہے کتنا تھا بچوں T1 آپ لوگوں نے اس کو expand کروایا temperature degrees کیا مگر یہ heat دے کہ اس temperature کو maintain رکھا اس process کے دوران اس temperature آپ نے کتنا رہنے دیا T1 اس کو آپ نے change نہیں ہونے دیا پورے process کے دوران اچھا اب ideabatic expansion جیسے ہی ہوئی تو اب اس کے اندر موجود gas temperature کیا ہو جائے اس کے بعد کیا ہو یہ دو processes ہو گئے expansion کے اس کے بعد بچو کچھ یوں ہوا تیسرے نمبر پہ یہ دوبارہ سے یہاں پر میں کیا بناتا ہوں ایک پیارا سا بیوٹیفل سلنڈر بنایا یہ دیکھو اب یہاں پہ اس سلنڈر کو بچو میں نے بنایا اور اب ہم لوگوں نے دیکھیں یہ سلنڈر کا یہاں تک پہنچ گیا ہوا تھا اب جتنا آپ لوگوں نے expansion کروانی تھی کروالی اب باری ہے expansion کی نہیں بلکہ compression کی اب آپ دیکھیں اسی سلنڈر نے دوبارہ compression شروع بچے سوچتے ہیں انجن کے اندر بندہ جا کے کام اس کے ساتھ کرنک شافت لگی ہوتی جو دیزل پیٹرون آئے گا اس میں یہاں پہ frictionless piston ہوتا ہے جو شافت کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اوپر سے پیسٹن اٹیچ ہوتا ہے گیس آتی کمپریشن ہوتی ایکسپینشن وہ سارا سسٹم ہوتا پورا ہم لوگ جس پڑھ رہے ہیں ایکسپینشن پھر اس کے بعد کمپریشن ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے ہی بچو یہ کمپریشن ہونا شروع ہوگی اب یہ جو گیس اس کے اندر فل تھی وہ گیس بچو اب کیا کرنا شروع کر دے گی دوبارہ کمپریش ہونا شروع ہو جائے گی اب مجھے بتائیں ہم نے تیسے نمبر کے پروسس کا نام رکھا ہے آئیسو thermal کمپریشن ابھی تک temperature T2 اب آپ لوگ جب گیس کو دوبارہ سپمپریش کریں گے بچو اس کا temperature increase ہونے لگے گا کیوں کیونکہ molecules قریب قریب آ رہے ہیں ان کی average kainیٹی energy بڑھے گی اچھا temperature بڑھا ہم لوگوں نے کیا کام کرنا ہے ہم لوگوں نے temperature کو maintain رکھنے کے لیے ایک لگانا ہے cold reservoir ٹھیک ہے جس کو LTR بولیں گے low temperature reservoir sink بچو یہ کے کام کرے گا یہ یہاں پر جتنی بھی heat extra بنے گی وہ ساری کے ساری heat کو absorb کر لے گا اور system کے temperature کو بڑھنے نہیں دیے گا بلکہ system کے temperature کو T2 ہی رکھے گا یہ دیکھیں دوبارہ سے سنیں ادھر سے heat reject ہوئی ہے ادھر سے heat کیا ہوئی ہے بچو rejected ہوئی ہے جبکہ اس system میں heat کیا ہوئی تھی اس system میں heat add ہوئی تھی system میں temperature کو maintain رکھنے کے لئے اس میں heat reject ہوئی ہے system کے temperature کو maintain رکھنے کے لئے اس لئے اس process کا نام کیا ہوگا آئیسو thermal کیونکہ temperature constant رہا اور compression ہوئی تو اس لئے اس کا نام آئیسو thermal compression اور اس آئیسو thermal compression میں temperature T2 ہی رہا ہے اس کے بعد آگے دیکھیں بچو جیسے یہ چوتھا step آیا اس چوتھا step میں کچھ یوں ہوا کہ یہ gas دوبارہ سے آپ لوگوں نے کمپریس کر دیا پسٹن یہاں پر تھا نیچے آگیا تھا آپ لوگوں نے اور کمپریس کر دیا اور بچو یہ دوبارہ اپنی پسٹن کی پوزیشن پہلے نمبر پر تھی اور دیکھیں اب یہ gas بہت قریب آگئی ہے مگر اب اس engine میں چوتھے step میں ہم لوگوں نے دوبارہ کیا رکھا ہوا تھا ہوا یوں کہ یہ پسٹن نیچے کو آیا temperature اب اس کا T2 تھا مگر جیسے یہ فردر نیچے کو آئے گا تو gas کے molecules اور قریب آئیں گے اور temperature بڑے گا اور finally اس کا temperature اب بڑھ گیا ہے تو دیکھیں پہلے T1 تھا T1 سے T2 ہوا تھا کم ہوا تھا یہ کم ہی تھا مگر T2 سے اب دوبارہ یہ بڑھ گیا ہے اور یہ بچہ دوبارہ بڑھ کے T1 تک پہنچ ہے یعنی میں بچوں یہاں پہ اگزامپل تو میں کہتا ہوں سپوز کرتے ہیں temperature 10 Kelvin پسٹل اوپر کو موو کیا جب پہلا پروسس ہوا temperature 10 Kelvin نہیں رہا شروع میں 10 Kelvin تھا بعد میں 10 Kelvin رہا مگر جیسے یہ ایڈیا expansion سپوز کرتے ہیں temperature degrees 7 Kelvin ہو گیا اب وہ 7 7 Kelvin اس compression کے دوران بھی 7 Kelvin رہا مجبوری تھی ہم نے 7 Kelvin رکھا مگر یہاں سے جب دوبارہ اس کو further compress کیا تو بچوں یہ دوبارہ 10 Kelvin پر پہنچ گیا اس کا مطلب آپ لوگوں کا system دوبارہ سے T1 temperature پر پہنچ گیا تو لو بچوں پھر ہم لوگ اگر ان چاروں processes پسٹل اوپر گیا heat add ہوئی پسٹل further اوپر گیا تو heat کوئی add نہیں ہوئی اس کے بعد ایسی وہ نیچے آیا heat reject ہوئی یہاں پہ تھوڑا سا گور کریں یہ processes ہیں آئیسو thermal تو آئیسو thermal process میں temperature کو maintain رکھنے کے لیے HTR اور LDR require ہوتے ہیں اس کا مطلب یہاں temperature T1 maintain رکھا by using کس کو use کر کے by using HTR ادھر بچو آپ لوگوں کو no HTR یا LDR ادھر آپ لوگوں کو کسی قسم HTR اور LDR کی ضرورت نہیں ہوتی مگر آئیسو thermal میں بچو یہاں پر دوبارہ temperature کو ہم لوگوں نے maintain رکھا by using LDR low temperature ریزرو وائر کو use کر کے اور یہاں پر بچو آپ لوگوں کو کوئی HTR اور LDR کی ضرورت نہیں پڑی اس کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ HTR اور LDR صرف آئیسو thermal processes کے اندر involve ہو رہے ہیں ایڈیابیٹک میں نہ ہیٹ انٹر ہوتی نہ لیو کرتی تو سنک اور سائیکل ٹھیک ہے جی اس کا سائیکل دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے بچو اس کے سائیکل میں کچھ یوں ہوتا ہے یہ بہت آسان سا ہے یہ دیکھیں پریشر والیم گراف اس کا بچو سب سے پہلے نمبر پر یہاں پر ہم لوگ یہ کہیں گے کہ پہلا پروسس ہوا آئیسو thermal expansion تو آئیسو آئیسو وولیم یہاں پر وی ون ہے ٹمپریچر یہاں پر ٹی ون ہے مگر ادھر پہنچ کے پریشر پی ٹو ہے وولیم وی ٹو ہے مگر ٹمپریچر ابھی ٹی ون نہیں ہے مگر میں اس کو ڈراؤ نہیں کر رہا ٹھیک ہے بچے یہاں سیکھ نفیوز ہوئیتے ہیں جسٹ میں ویسی بتا رہا کہ مطلب یہاں سے یہاں تک پریشر دیکھیں وولیم پڑھا پریشر کم ہوا پریشر وولیم کا ٹیمپریچر کونسٹ رہا اس کے بات فورا نہیں اور اس کو ہم لوگوں نے بچوں اے سے بی تک ریپریزنٹ کر دیا گراف میں اے ٹو بی تو گراف میں بچوں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پورشن ہے نا یہ اے ٹو بی ہے گراف کے اندر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کچھ یوں ہوا بی اب دیکھیں جیسے ہی ہم لوگ بچوں ٹی ون سب کہاں پر گئے ٹی ٹو آئے ایڈیابیٹک ایکسپنشن پر گئے تو آپ کو بتائیں ایڈیابیٹ ایکسپنشن ٹھیک ہے یہ ایکسپنشن میں گراف ایسے ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ بی ٹو آپ لوگ پہنچ گئے بچوں سی تک اور اس کا نام ہے جی ایڈیابیٹک ایکسپنشن کیا نام ہے ایڈیابیٹک ایکسپنشن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب یہ ایکسپنشن تھی اب کمپریشن ہونے شروع ہوگی تو کمپریشن بالکل ایکسپنشن کا اپوزیٹ ہے تو اس کی وجہ سے گراف جو پہلے نیچے کو آ رہا تھا اب یہ اوپر کو رائز کیا ایسے یہاں تک اور بچوں اس کا نام ہم لوگوں نے رکھ دیا آئیسو تھرمل کمپریشن کیا نام رکھا جی اس کا آئیسو تھرمل کمپریشن ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہاں سے دوبارہ فائنلی گیس بچوں سی یہ تھا سی اور یہ ہے ڈی اور ڈی ٹو دوبارہ بچوں گیس کہاں پر پہنچ گئی ہے اے پر پہنچ گئی ہے اور بچوں اس پروسس کا نام ہے ایڈیابیٹک کمپریشن تو اب آپ لوگ یہ دیکھیں اوورال اس پروسس میں یہاں پر کیا ہوا جی ہیٹ ایڈ ہوئی نو ہیٹ انٹرالیگل سسٹم یہاں پر ہیٹ ریلیز ہوگئی مطلب ادھر کیا ہوا ہیٹ ایڈ ہوئی تھا ادھر ٹی ٹو ہوا ادھر بھی کتنا رہا ٹی ٹو رہا مگر ادھر دوبارہ پہنچتے پہنچتے ٹی ون ہو گیا تو ڈیٹ اس ہول سائیکل وچیز نون ایز ریورسیبل سائیکل تو یہ ہے بچوں آپ لوگوں کا ایک کون سا سائیکل ریورسیبل سائیکل اس لئے بولتے ہیں کارنٹ سائیکل ریورسیبل سائیکل تو پی وی گراف کی ہیڈنگ بنا لے نا آپ لوگ پی وی گراف ٹھیک ہے جی یا اس کا دوسرا نام کیا ہے دوسرا نام ہے بچوں اس کا کارنٹ سائیکل ٹھیک ہے جی which is ریورسیبل تو یہاں تک بچوں اس کو جلدی جلدی نوٹ کرنے تاکہ پھر ہم لوگ آگے کو چلے ہری جلدی ذرا اس کے بعد بچوں اب ہم لوگوں نے نکال نی ہے کارنٹ انجن کی ایفیشنسی how we can find the efficiency of a کارنٹ انجن ٹھیک ہے جی ایفیشنسی of کارنٹ انجن ایفیشنسی اس کی بچوں کیسے نکالتے ہیں آپ کو پتہ ہے کسی بھی انجن کی ایفیشنسی نکالنی ہو تو فارملہ ہوتا ہے جی output over input multiply by so وہ بچپن کی باتیں ہیں percentage ایفیشنسی جب بھی نکالنی ہے اچھا usually میں نے آپ کو بتایا تھا output پر یہ ایفیشنسی نکالنے کا فارملہ ہے ہر چھیلے میں دیکھو پتہ ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ تھوڑا سا غور کریں یہاں پر کارنٹ انجن میں second law of thermodynamics اگر آپ لوگ تھوڑا سا غور کریں first law of thermodynamics بھی آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ پہلے first law of thermodynamics دیکھیں کیا ایکوئین ہوتی ہے first law of thermodynamics کی بچوں first law of thermodynamics آپ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ q is equal to delta u plus w یا delta q is equal to delta u plus w یہ ہے آپ لوگوں کے پاس یار مجھے یہ بتاؤ overall یہ cycle کیا ہے reversible cycle اور reversible cycle میں سسٹم کی internal energy کیا رہتی ہے constant رہتی ہے internal energy اگر constant رہے گی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ change in internal energy کیا ہوگی بچو zero ہوگی اگر internal energy constant ہے تو change in internal energy zero ہے تو بچو یہی formula delta q is equal to w بن گیا بس کیا بن گیا delta q is equal to w اس کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں آپ کا جو work done ہو رہا ہے اس میں وہ سارا کا سارا کس میں convert ہو رہا ہے heat میں convert ہو رہا ہے اور یہاں پر delta q کیا ہوگا دیکھیں heat کا difference ہوگا q1 اور q2 کا difference ہوگا تو بچو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں w is equal to q1 minus q2 یہ میں آپ کو previous lecture میں بتا چکا ہوں اس کا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے تو یعنی sink اور source source minus sink کی heat کیونکہ source کی heat زیادہ ہے sink کی heat کام ہے تو بڑی میں چھوٹے کو minus کیا تو w is equal to q1 minus q2 آیا جب اس چیز کو آپ لوگ اوپر والے فارمول میں put کر دیتے ہیں تو بچو efficiency کا فارمول بنے گا w کی جگہ پر آگیا q1 minus q2 اور نیچے ہے q1 into 100 اب یہ q1 کو دونوں سے divide کر دیں تو بچو 1 minus q2 over q1 into 100 بن جائے گا ایسے یہ آپ لوگوں کے پاس q2 minus q1 آگیا اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ heat کا temperature کے ساتھ direct relation ہے تو میں کہہ سکتا ہوں q1 over q2 is equal to t1 over t2 کیونکہ heat کا temperature کے ساتھ direct relation ہے تو q1 over q2 basically t1 over t2 کے بھی پرابر ہوتا ہے یا q2 over q1 کس کے پرابر ہوگا t2 over t1 تو بچو finally efficiency کا formula 1 minus t2 over t1 into so بھی بن سکتا ہے so that is your final formula for the efficiency of car not engine تو یہ ہے efficiency of car not engine calculate کرنے کا final formula اب اس میں یاد دکھئے گا یہ temperature کس کا ہوتا ہے بچو یہ temperature source کا ہوتا ہے یہ temperature بچو کس کا ہوتا ہے sink کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ efficiency نکالنے کا formula ہے اس کو جلدی جلدی دیکھ لیں very easy اس میں کوئی بھی مشکل چیز بچو نہیں تھی اب اس efficiency سے related کئی mcqs paper میں آتے ہیں کئی questions آتے ہیں جن کو ہم لوگ تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں گ اس کو پہلے note کر لیں آپ لوگوں کو بورڈ کے paper میں long question میں آتا ہے چرسی لوگ تو آپ لوگ سب سے پہلے introduction دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے پیرا graph کی فارم میں لکھ لینا ہے اور یہ چار diagram بنانے انہی کو آپ لوگ نے باری باری تھوڑا تھوڑا لکھ دیں ٹھیک ہے due to short time میں نہیں لکھ رہا آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں لکھ لیں جب lecture ختم ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ نے graph بنانا ہے اس کے بعد آگے سے یہ efficiency کے آپ لوگ نے بقاعدہ calculations کرنی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد بچو اب یہ جو efficiency ہے نا اس سے related کئی mcq کئی short question بھی دیکھے گئے ہیں past papers میں سب سے پہلے بچو اسی efficiency کو دیکھیں میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں efficiency t1 minus t2 over t1 into 100 چلو بچو مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں efficiency is delta t over t1 into 100 بلکل ایسے لکھ سکتا ہوں اس کا مطلب یہاں سے ایک چیز تو کلیر نظر آ رہی ہے بچو efficiency can be increased by increasing the temperature difference تو بچو میں یہاں پر ایک line لکھتا ہوں کہ efficiency can be increased by increasing the temperature difference between source and sink اس کا مطلب sink اور source کے درمیان کا temperature بڑھاتے جائیں گے تو efficiency of the engine بھی بچو بڑھتی جائے گی ہری اب جل جل اس کو note کریں efficiency can be increased by increasing the temperature difference between two reservoirs ٹھیک ہو گیا اور آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہے کہ this efficiency is independent of nature independent of independent of nature of working substance بچو working substance کا ادھر کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں efficiency صرف source of sink temperature کے اوپر depend کر رہی ہے efficiency depends only upon temperature of source and sink بچو یہ صرف temperature of source and sink کے اوپر depend کر جلدی جلدی شاباز نوٹ کرتے جاؤ بڑے important point ہے ٹھیک ہے کہ efficiency کن کن چیزوں کے اوپر depend کرتی ہے اور usually بچو یاد رکھئے گا کہ cold reservoir جو ہوتا ہے cold reservoir بچو وہ room temperature پر ہوتا usually بچو usually جو لکھ لیں usually cold cold reservoir بچو usually جو cold reservoir ہوتا ہے وہ nearly کس temperature پر ہوتا ہے room temperature پر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں سیکھنڈ آف thermodynamics کے اندر بتایا ہو ہے تو بچو اگر یہ t2 room temperature پر ہوتا ہے تو ایک بات یہاں پہ done ہے کہ efficiency can be increased تو بچو پھر کیا ہوگا اور اور کیا ایسا possible ہے کہ کسی بھی engine efficiency 100% آجائے نو it is not possible بچو یہ possible ہی نہیں ہے کہ کسی بھی engine efficiency کتنی ہو 100% اس کا مطلب میں کہہ تا ہوں کہ cold reservoir water temperature zero kelvin ہو جائے اس کا مطلب cold reservoir available ہی نہ ہو کیسا possible ہے کہ without cold reservoir آپ لو کسی بھی engine کو device کر سکتے second law thermodynamics ہی تو کہتا ہے کہ without cold reservoir آپ کسی بھی engine کو بنائی نہیں سکتے تو بچو دیکھیں یہ efficiency 100% صرف اس وقت possible ہے 100% efficiency اس وقت possible ہے اگر cold reservoir temperature zero ہو اور zero kelvin temperature of cold reservoir is not possible that is why efficiency of temperature پر operate کر رہے مگر ان کے اندر working substance different ہے تو ان کی efficiency کیا ہوگی تو بچو اگر دو same temperature کے اوپر دو engine operate کر رہے تو ان کی efficiency بھی same ہی ہوگی that is known as carnet theorem آپ کی book میں دیکھیں انڈ پر جلدی دیکھنا دو green block بنے ہوں گے وہ دو پہلا green block ہوگا اس میں دیکھ ہوگا no heat engine can be more efficient than a carnet engine ٹھیک ہے no heat engine can be more efficient than a carnet engine operating between two same temperatures تو یہ that is known as carnet theorem ٹھیک ہے اس ہی کی extended form بھی اس نے ایک اور لکھی ہوگی آپ لوگ ٹیکس بک میں دیکھیں کہ شاید آپ کو نظر آجائے کہ all carnet engine operating between the two same temperature have the same efficiency ٹھیک ہے جی and independent of nature of working substance وہی بات میں آپ بتا چکا ہوں کہ بچو efficiency دو different engine ہیں ان کے working substance different ہے مگر operating temperature same ہے تو ان efficiency بچو کیا ہوگی same ہوگی کیونکہ efficiency temperature of source اور sink کے اپر depend کر دیں it is independent of nature of working substance ٹھیک ہو گیا اور سب سے efficient engine کون سا ہے مارکٹ میں carnet engine تو یہ تھا بچو آپ لگوں کا ایک important long question میں امید کرتا ہوں کہ غلطی سے آپ لگوں کو یہ ساری باتیں اچھے طرح سمجھ ملنے ادروائز نہیں ٹھیک ہے بچو بیسٹ اف لک اللہ حافظ